رومینیا کا ٹی آر سی کارڈ اس کے آپ کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں اور اس سے آپ کیا فائدہ لے سکتے ہیں اس ٹی آر سی کارڈ میں اور آگے چل کے اس کے آپ کو کیا فائدے ہوں گے اور اگر نہیں ہے یہ آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ تو اس کے نقصان کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے السلام علیکم سب کو پیار بھرہ سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی جی بالکل آج میں آپ کو بینیفٹ بتاؤں گا ٹی آر سی کارڈ رومینیا کا کہ یہ آپ کو کیسے ملتا ہے کیسے مل سکتا ہے اور اس کے آپ کو کتنے فائدے ہوں گے اور کیا کیا فائدے آپ لے سکتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا جو نئے آئے ہیں یا آنے والے ہیں یہ ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ ٹی آر سی کارڈ سے کیا فائدے لے سکتے ہیں اور آپ کو یہ کیسے ملتا ہے ٹی آر سی کارڈ جو تو لوگ آتے ہیں ایگریمنٹ پہ ان کا تو بہت کم ٹائم میں ٹی آر سی کارڈ بنتا ہے یہ آپ کو کمپنی بنا کے دیتی ہے جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور یہ اس کی مدد جو ہے ایک سال کی ہوتی ہے اور پندرہ دن سے لے کے ایک مہینے کے اندر اندر کمپنی جو ہے آپ کو یہ اپلائی کرتی ہے خود اور آپ کے ہاتھ میں وہ ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ دے دیتی ہے اس سے سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو کیا ملتا ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی کنٹری کا جہاں سے آپ ہوم کنٹری سے آئے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں اس کارڈ کو دکھا کر ٹی آر سی کارڈ کو دکھا کر اس کے علاوہ اس کا جو اور ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کا کام پسند نہیں آتا اگریمنٹ پہ بھی اگر آپ آئے ہیں لیکن تری منت آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تری منت کے بعد آپ اپنا کہیں بھی ورک ڈھونڈ کے اس ٹی آر سی کارڈ سے اپنا ورک چینج کر سکتے ہیں نئی کمپنی میں جا سکتے ہیں فرض کر لیں کہ آپ ایک کامپنی میں آئے ہیں وہاں پہ آپ کی سیلری جو ہے سیون ہنڈڈ ییرو ہے مطلب ہم ییرو میں بات کرتے ہیں ہم لی میں بات نہیں کرتے سیون ہنڈڈ ہے آپ کہتے ہیں یار یہ سیلری کم ہے کئی اور سے آپ کو ایٹھ ہنڈڈ مل رہی ہے یہ نائن ہنڈڈ مل رہی ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں آپ کو کوئی رکاور نہیں ہے ٹھیک ہے جی؟ ایک تو ہے آپ کو یہ فائدہ یاد رہے کہ یہ ٹی آر سی کارڈ کی جو مدت ہے ایک سال ہوگی اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ ہوگا جس کمپنی میں ہوں گے وہ کمپنی آپ کو یہ پھر ایک سال کا ایکسٹینڈ کرا کے دے گی یہ سال سال کا ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا اگر آپ ٹکے رہیں گے رومینیا میں کہیں ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پانچ سال کے بعد آپ کو پرمنٹ ریزیسٹرم کارڈ جو ہے وہ ایشو ہوگا بہت بڑا بینیفیٹ ہے یہ اچھا جی اس کے علاوہ آپ کو کیا فائدہ ہے اس ٹی آر سی کارڈ سے آپ اس ٹی آر سی کارڈ سے اپنا علیدہ سے رینڈ کے اوپر گھر لے سکتے ہیں اگر آپ ظاہر ہے آپ ایگریمنٹ پہ آئے ہیں تو آپ کی کومنیشن جو ہے وہ کمپنی نے پروائیڈ کی ہے کمپنی نے آپ کو دی ہے تو اس ٹی آر سی کارڈ سے ایک جو بہت بڑا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری سے اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں اور جب آپ کی فیملی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس جو کومنیشن ہے کمپنی کی وہاں تو اپنی فیملی کو نہیں رکھیں گے اس لیے آپ کو ٹی آر سی کارڈ کی وہاں پہ پھر ضرورت پڑے گی ساری ٹی آر سی کارڈ کی وہاں پہ پھر ضرورت پڑے گی جب آپ نے رینٹ پہ کوئی گھر لینا ہے آئی محسن رہا کافی خراب ہے یہاں کا ایک دو دن سے جس کی وجہ سے گلہ کافی خراب ہو گیا تو وہاں پہ پھر جو جس کا لینڈ لاؤڈ ہے وہ آپ سے ٹی آر سی کارڈ مانگے گا ٹی آر سی کارڈ کے اوپر آپ کا جو ہاؤس رینٹ ہے آئی اگریمنٹ ہے وہ بنے گا ٹی آر سی نہیں ہے ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے اس قسم کی رینٹ پہ نہیں مل سکتی اس کے تو یہ بہت زیادہ فائدے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے ان دوستوں سے جو آتے ہیں وہ رومینیا کو ایک کمزور کنٹری مت سمجھیں کسی لالچ میں نہ آئیں کہ جی یہاں پہ ہم ہمیں سیلری ہماری کم ہے وہ یہاں سے اٹلی چلا گیا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے ایک ہزار ییرو کمارا ہے یا بارہ سو ییرو کمارا ہے تو بھائی دوسری نظر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ آدمی وہاں پہ ان لیگل ہو گیا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے وہ دھکے کھائے گا اگر وہ پکڑا جائے گا تو وہ ڈپورٹ بھی ہو گا کیونکہ وہ کمپیوٹر میں ہے وہ ورک پرمنٹ پہ آکے وہاں سے بھاگا ہے یہ ایک یہ سوچنے والی بات ہے تو اگر آپ کو نائن ہنڈر ییرو یا ایٹ ہنڈر یا سیون ہنڈر رومینیا کے اندر رہ کے آپ کمارے ہیں آٹھ گھنٹے کام کر کے تو اس کے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے آپ کے پاس اور اگر آپ رومینیا میں رہ کر ہی زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو لوگ دو دو ہزار ڈائی ڈائی ہزار ییرو کمار ہیں اسی ٹی آر سی پہ رہ کر کیسے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ینگ ہیں آپ اور جاب کر سکتے ہیں آپ چار گھنٹے کی جاب کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو جاب مل جاتی ہے رومینیا کے اندر جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یوتھ جو ہے وہ شنگن کے اندر چلی گئی ہوئی ہے جرونی میں کوئی چلا گیا کوئی فرانس میں چلا گیا کوئی میدل لینڈ چلا گیا کوئی آسٹریہ چلا گیا کوئی یوکے چلا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ اس وقت ورکر کی بہت زیادہ شوٹڈ ہے اور وہ لوگ جو ہیں ان کو ورکر چاہیے تو اس لئے آپ کو دو گھنٹے کا بھی کام مل جاتا ہے چار گھنٹے کا بھی کام مل جاتا ہے اور ویکنڈ آپ کے پاس فری ہوتا ہے سچ اڈے اند سنڈے آپ کے پاس فری ہے آپ نے کیا کرنا ہے سچ اڈے اند سنڈے کو آپ کام کریں کیونکہ کام کرنے کے لئے آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سیلری میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ تو بھائی دو ہزار جو وہ بندہ نہیں کمارا جو وہاں سے بھاگ کے گیا ہے اٹلی جرمی وہ اتنے پیسے نہیں کمارا کیونکہ وہ ان لیگل ہے وہ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ پکڑا گیا تو سمجھیں وہ سیگا ڈیپورٹ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس تو بہت راستہ ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ ہے رومینیا کا اور اگر پانچ سال تکر آپ رہ رہتے ہیں اسی ٹی آر سی کارڈ کے اوپر ہر سال یہ غیلڈ ہوگا آگے انکریز ہوگا ہر سال کا یہ بنے گا تو پانچ سال کے بعد آپ کو پرمنٹس ریجنٹ مل سکتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد دو سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو اس وقت رومینیا کے اندر ٹکے ہوئے ہیں اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو آرہے ہیں اس ٹائپ پر کیوں کہ رومینیا شنگن میں آنے والا ہے جیسے ہی وہ شنگن میں آئے گا وہاں پہ سلری بھی بڑھے گی وہاں پہ بہت کچھ ہوگا بلکل سیم وہ اسی طرح ہوگا جس طرح شنگن کے اندر دوسرے لوگوں کو بینیفٹ ہیں اسی طرح آپ کو بینیفٹ مل رہے ہیں اور اس میں ایک اور خوش قبری ہے اگر آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ ہے آپ کی فیملی وہاں پہ ہے آپ کے ہاں کسی بچے کی بدایش ہوتی ہے تو اس بچے کو نیشنلٹی بھی ملتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اگر آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے تو یہ سب کچھ پھر آپ کو نہیں ملے گا ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہے اس وقت فیلحال جب یہ شنگن میں آ جائے گا تو یہ شاید ختم ہو جائے اور ہنڈر پرسن یہ چیز ختم ہو جائے گی وہ کیا چیز ہے اگر آپ بغیر ٹی آر سی کارڈ کے رہ رہے ہیں اس وقت اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں وہ ٹی آر سی کارڈ تو اس کا کچھ فائن ہے آپ کو گورنمنٹ کچھ فائن کرتی ہے وہ فائن پے کر کے آپ ٹی آر سی کارڈ بنوا سکتے ہیں اور گورنمنٹ ابھی بنا کے دیتی ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب یہ شنگن میں آ گئی کنٹری پھر آپ بے شک جتنا مرضی آپ فائن فائن وہ کریں گے نہیں وہ کہیں گے بھائی سیدھا نکلو یہاں سے وہ پکڑ کے آپ کو ڈپورٹ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے جو سوال تھے جن لوگوں نے سوال کیے تھے میں نے شروع میں بتایا نہیں ہے کافی سارے یہ سوال تھے میرے پاس تو اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھیے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفورمیشن کے ساتھ اللہ حافظ